موسیقی 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 اسلام علیکم عبرارشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک اچھی خبر ہے ابو دابی جانے والے مسافروں کے لیے خوش خبری ہے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ ابھی آپ نے جو ایڈ دیکھا ہے روزانہ دیکھتے ہیں اس چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ایک ہی دن کام تمام کر دیں گزشتہ روز میں مشہور ہوں ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے اس چینل کو نو فوڈ سیکرٹس نامی چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کی زیادہ تقریباً کوئی چھپن سے زیادہ ہے اس وقت جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسی طرح اگر آج بھی اس سے بھی دو گناہ کر دیں گے تو میں آپ کا مشکور رہوں گا ایک دو لوگوں نے بڑے عجیب سے کامنٹس کیا ہے کہ میں لوگوں کے ترلے کر رہا ہوں میرے اب بھائی جو بھی یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ شکیناً وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اب ظاہر ہے میں آپ کے لیے خبریں تلاش کرتا ہوں ان پر ریسرچ کرتا ہوں ان کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس میں میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور میرا مفاد بھی ہے اگر میرا چینل زیادہ دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے یوٹیوب سے میری آمدن بڑھے گی تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں صرف یوٹیوب کی آمدن پر اللہ کا بڑے شکر ہے بہت ہی شکر ہے اللہ کا کہ میں صرف یوٹیوب کی آمدن پر گزر بسر نہیں کرتا میرے الحمدللہ جائز اور بھی ذرائع آمدن موجود ہیں بہرحال آپ سے وہی ریکویسٹ کے اس کوکنگ چینل کو جس کا لنک ڈسکرپشن پاس میں موجود ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب آتے ہیں جناب خوشخبری کی جانب ابودابی کی گورنمنٹ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ ابودابی جانے والے تمام مسافر انکلوڈنگ پاکستان انڈیا بنگلدیجینی دنیا کے تمام ممالک کے مسافر ابودابی جب جائیں گے تو ان کے لیے آرائیول پر جو لازمی تھا پی سی آر ٹیسٹ وہ اب لازمی نہیں رہا اس کو ختم کیا جا رہا ہے البتہ اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آرائیول لاؤنج میں ہی پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اس کے لیے اگر آپ کروانا چاہیں لازمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے اور جو ان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا گیا لیکن اگر آپ آرائیول پر آج کل تو پاکستان سے جتنے بھی لوگ انڈیا سے جاتے ہیں زیادہ آتا یعنی نائیٹی نائی پرسٹ میں رکھا ہے ویکسینیٹڈ لوگ ہی ٹریول کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ویکسینیشن ہر ملک میں لازمی ہے تو اگر آپ آرائیول کے وقت آرائیول لاؤنج میں وہاں پہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے آپشنل ہے پی سی آر ٹیسٹ کروانا چاہیں تو چالیس درہم اس کی فیس رکھی گئی ہے آپ کے علم ہے کہ آپ پاکستان سے جاتے ہوئے آپ کو جو پی سی آر ٹیسٹ کی جو عذیت تھی وہ اب نہیں ہے ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ویکسینیشن کروارے کی اور جن لوگوں کی ویکسینیشن سرڈیفکیٹ پر کیو آر کورڈ ہے عام سرڈیفکیٹ آپ نہیں لے کر جا سکتے کہ جی یہاں جی اس شخص نے ویکسینیشن کروارے کیے ظاہر ہے نادرہ جو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نادرہ جو جاری کرتا ہے ویکسینیشن سرڈیفکیٹ اس پر اس پر تو بقاعدہ کیو آر کورڈ درج ہوتا ہے اب ایک بات یاد آگئی تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آج ہمارے ایک سابق صدر پاکستان کے سابق صدر جناب رفیق احمد تارر صاحب انتقال فرما گئے انہا لیلہ و انہا الہ راجعوں ان کی عمر بانویں برس تھی وہ جج بھی رہے اور اس کے بعد وہ پاکستان ستانویں سے دو ہزار ایک تک پاکستان کے صدر بھی رہے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلان کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے دنیا میں ان سے جو غلطیاں کوتائیاں لغزشیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرے آمین خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ